اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان آج جو ویڈیو آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں بہت زبردستی اسپیشلی ہندو بہنوں کے لیے ہیں ہندو بہنوں کو آج میں آئینہ دکھاؤں گا اس ویڈیو میں یہ ایک بڑی بات ایک مسلم لڑکی نے کہیے جس کے پلٹ وار میں ہندو پنڈیت جی نے اس کو جواب دیا ہے اور اس کے بعد میں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کو جواب دیا حالانکہ اس لڑکی نے بعد میں مافی مانگ لی تھی جو انسان مافی مانگ لے اس کو اللہ بھی ماف کر دیتا ہے تو ہم کمنٹ کرنے والے کچھ نہیں ہوتے لیکن انفرمیشن کے لیے جانکاری کے لیے آپ کو یہ دکھانا بہت ضروری ہے جس طرح سے اسلام دھرم کے اندر رہنے کے بعد اس لڑکی نے بات کہی مسلمانوں کو خاص کر کے لے کر کے اس کے بعد ہندو پنڈیت جی نے بھی اس کو جھاڑا ہے انیروت چاریے جو بہت بڑے پنڈیتیں انٹرنیٹ پر وائرل ہیں آج کل پوری دنیا میں ان کی ویڈیوز دیکھی جاری ہیں سب سے پہلے ان کا اس لڑکی کو جواب آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک اسلام کے بہت بڑے جانکار ہیں انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں حالانکہ اس لڑکی نے معافی مانگ لی لیکن میری ہندو ماتا بہنوں اور مسلم ماتا بہنوں کو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آخر کیس طرح سے اس نے کونٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اسلام اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا اور پنڈیت جی اور ڈاکٹر زاکر نائک کا اس کو جواب آپ کو سننا بہت ضروری ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس لڑکی کی ویڈیو تھوڑی سی اس کی کلپ دیکھتے ہیں پھر پنڈیت جی کا اور ڈاکٹر زاکر نائک کا اس کو جواب دیکھتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو مسلمان کمیونٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو پردہ کرنا چاہیے تو مسلمان کمیونٹی میں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ لڑکوں کو آنکھوں میں پردہ کر دیلنا چاہیے اور لڑکیوں کو کھلا رے گھومنا چاہیے میں مسلمان کمیونٹی میں ہوں اور میری سکھ ایک ہی کمپلین ہے توورڈز دوس پیپل جو کھڑے ہو جاتے برکہ 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 شرم کرو تم لوگ پہلے اپنی آنکھوں پہ کہ تم وہ چیز کیوں دیکھ رہے ہو تمہیں پردہ کرنا چاہیے ہم کیوں پردہ کریں ومن ہم لوگوں کی عزت سب سے زیادہ ہونی چاہیے کیا ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے ورنہ تم آتے گاں سے ساہیے بتاو یہ کیا ہے کیا ہے یہ پین کلم آپ کو دیکھ رہا ہے اب بتاؤ اس میں ہم نے اس کو کھول دی آپ کیا دیکھ رہا ہے اب اس کا یہ حصہ بھی دیکھ رہا ہے جہاں سے لکھا جاتا ہے اب ہم نے اس کو ڈھککن سے ڈھک دیا اب نہیں دیکھ رہا ہے اب آپ بتاؤ ہم نے آپ کو کھول کے دکھایا تب ہی تو آپ نے دیکھا ہم نے کھول کے دکھایا ہی نہیں ہوتا تو آپ کیاں سے دیکھتے اب ہم ہی کھول کھول کے دکھائیں اور سامنے والے سے کہیں کہ تم اپنی سوچ بدلو تو یہ کہاں تک سہی ہے ہاں آج کل بہت ساری آج یوبا پیڑھی جو ہے آج ہم کسی بہن سے کہیں کہ بہن کپڑے پورے پہن لیا کرو آرے مہارچی اپنی سوچ بدلو آپ اپنی سوچ بدلو اچھا ٹھیک ہے ہم اپنی سوچ بدلنے ہیں تو آپ ہی جب آپ نے سوچ بدلو ابھی ہم نے اس کو کھولا اب آپ مد دیکھو مد دیکھو اس سے کیا پوسیبل ہے آپ ہی کھول کھول کی دکھائیں گے تو دیکھنے والے کا جا کیا رہا ہے اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ مریادہ میں رہنا سب پرکار سے صحیح ہے آ مریادت یہ ہندوستان ہے اب لڑکی آئیے کہیں کہ مہارچی آپ اپنی سوچ بدلو ہاں ہم نے سوچ بدلی ہم نہیں دیکھیں گے پر ہم نہیں دیکھیں گے جمانے کو تو آپ نہیں سکھا سکتے اسی لیے آپ اپنا پانی برس رہا ہے تم بارس کو تو نہیں روک سکتے پر چھتری لگا کر اپنا بچاب کر سکتے ہو کہ اسلام خواتین کو اپنی حقوق نہیں دیتا اسی لیے اسے ہجاب میں رکھتا ہے اسلام ڈیگریڈ زہو میں اسلام خواتین کی حقوق نہیں دیتا اسی لیے اسے ہجاب میں رکھتا ہے اور اس کے اپنا زلم کرتا ہے اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے وہ ہم جان لیں پھر ہم جواب پہ آئیں گے اگر آپ بیبلونین کی تاریخ پڑھیں گے ہسٹیو آب بیبلونین سیولائزیشن اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی اگر آپ گریگ سیولائزیشن پڑھیں گے اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا ایک امیجنری مومن تھی پینڈورا جو گریگ لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلہ جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کے وجہ سے ہیں ان کا یہ تصور تھا جو غلط تھا اور اس گریگ سیولائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی ویشہ پناہ کافی کومن تھا عام تھا اگر آپ رومین سیولائزیشن پڑھیں گے اس کے اندر بھی نیوٹیٹی اور پروسٹیٹوشن وہ بھی کومن ننگاپن اور ویشہ پناہ بہت عام تھا خواتین لوگ صرف مزے کے لئے استعمال کیا جاتے تھے اور چھوڑ دی جاتے تھے اگر آپ ایجیپشن سیولائزیشن پڑھیں گے اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے اگر آپ ایرب سیولائزیشن پڑھیں گے قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گا دیا جاتا الحمدللہ سلم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو گلت کام بند ہو گیا افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عوضہ اوچا کیا الحمدللہ انہیں حقوق دیئے انہیں رائٹس دیئے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے حقوق کو قائم رکھے کس طریقے سے اس عوضے کو قائم رکھے ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا اور کس طریقے سے قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں کچھ چیز میں مرد کا درجہ اوچا ہے کچھ چیز میں عورت کا درجہ اوچا ہے لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں تو جب اسلام نے قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برکھرا رکھے اس عوضے کو برکھرا رکھے اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے ہجاب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے ہجاب کے بارے میں ذکر کرتے پھر عورت کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آت نمبر تیس میں کہ اے مومن مرد اے مومن جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں امیجیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا تو میں نے اس سے کہا بھائے صاحب آپ کیا کہہ رہے یہ حرام ہے تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب دس منٹ تک کہ لڑکی کو گھوڑتے رہو بنا پل کے جھپکا ہے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں تو جان بوچ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لئے جان بوچ کے واپس سے مت دیکھو دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس میں کہ اے مومن عورتے اے مومنہ آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھئے تو اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا ڈپٹا ہے اسے اپنے چھاتی کے اوپر ڈھاک لو اور اپنی زینت کسی کو بھی مت دیکھاؤ صرف اپنے شوہر اپنے بیٹے اپنے والد اور ایک بڑی فرشت ہے جو محرم جس سے شادی نہیں کر سکتے ہو دیا گیا ہے عام طور پہ ہجاب کے لیے چھے فرائدے چھے نکتے ہیں سکس پوائنٹ سے نمبر ایک ایکسٹینٹ اورا جو مرد کے لیے ہے کم از کم ناس سے لے کے گھٹنے تر اخواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا لینا چاہئے صرف جو دیکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہئے باقی پانچ باتیں خواتین اور مرد کے لیے یقصہ ہے دوسرا پوائنٹ جو کپڑے وہ پین رہے ہیں وہ اتنے پتلی نہیں ہونا چاہئے تاکہ کوئی اس کے آر پار دیکھ سکے تیسرا پوائنٹ ایسے کپڑے چست کپڑے نہیں ہونا چاہئے جس سے جسم کا ڈھاچہ دیکھ سکے چودہ پوائنٹ کپڑے اتنے بھڑکی لینا چاہئے کہ دوسرے جنس کو متاثر کرے پانچ بات پوائنٹ کپڑے گیر جنس کے آورت مرد کی کپڑے نہ پینے اور مرد آورت کی کپڑے نہ پینے اور چھٹا کہ کوئی گیر مسلم کی کپڑے نہ پینے جو اس کی نشانی ہیں یہ چھ پوائنٹ ہے ہجاب کے چھے نکتے ہیں چھے فرائض ہے ہجاب کے اور اللہ سمتہ اللہ فرماتے سورہ احضاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر انسٹھ میں یا نبی کہہ دو اپنے بیٹیوں سے اپنے بیویوں سے اور مومنہ سے مومن خواتین سے کہ جب بھی وہ بھار جائے تو جلباب پہ نہیں اپنے آپ پہ اوڑ لے جلباب تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں پریشان نہ کرے پیپل بل نوٹ ملحظ دیں کہ لوگ انہیں پہچانیں اور ان کے عزت سے نہ کھلیں مثال کے طور پہ اگر ڈلی میں ڈلی کے سڑک پہ مثال کے طور پہ دو جڑوا بہین جو بہت خوبصورت ہے ہو بہو خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے دو جڑوا بہین چل رہے ہیں ڈلی کے سڑک پہ ایک جڑوا بہین پینی ہوئے اسلامی لباس پورا جسم ڈھکا ہوا ہے صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ رہا ہے اور دوسری بہین پینی ہوئے مغربی لباس منی سکٹس یا شورٹ مغربی لباس تو منی سکٹس یا شورٹس جو تن کو کم ڈھاک رہا ہے اور دکھا رہا ہے زیادہ اور دونوں جڑوا بہین اگر ڈلی کے سڑک کانٹ پلیس اگر ہمہاں چل رہے ہیں اور سڑک کے کونے پہ کنارے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے لڑکی کو چھڑنے کے لئے میرا یہ سوال ہے کہ وہ لفنگا کس کو چھڑیں گا وہ بہین کو جو اسلامی لباس پینی ہوئے ہجاب پینی ہوئی کیا وہ بہین جو مغربی لباس پینی ہوئے کس کو چھڑیں گا جو مغربی لباس پینی ہوئے قرآن صحیح کہتا ہے کہ ہجاب خواتین کو محفوظ رکھتا ہے اور عزت برقرار لگتا ہے اور اس کے بعد اسلامی شریعتے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کا بلدکار کرتا ہے جب رزنا کرتا ہے تو اس کے لئے سزائے موت جیت پینیلٹی وہ سے گھر مسلم کہیں گے سزائے موت آج کی تاریخ میں ایک کسوی صدی میں سزائے موت کتنا بے درد دین ہے یہ اسلام کتنا ناغوار دین ہے لیکن میں سوال پوچھا ہوں ہجاروں گیل مسلم سے اب بھی پوچھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر خدا نہ کرے کوئی آپ کی ماں یا آپ کی بہن کا بلدکار کرتا ہے اور وہ بلدکار کرنے والے کو آپ کے سامنے لائے جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے آپ کیا سزاؤ سے دیں گے اور سو فیصد مجھے جواب یہ ملا کہ سارے گہر مسلم نے کہا کہ ہم اسے سزائے موت دیں گے کچھ گہر مسلم نے یہ بھی کہا کہ ہم اسے تڑپا تڑپا کے ماریں گے تو جب آپ کی کوئی والدہ یا آپ کی بہن کا بلدکار کرتا ہے آپ کو ایک سزائے موت دینے کا ہے دوسری کی بہن کا بلدکار کرتا ہے آپ کے سزائے موت تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے جانا آپ اپنی رائے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کیا اس لڑکی کا ہجاب کے اوپر کمنٹ کرنا صحیح تھا حالانکہ اس نے بعد میں معافی مانگ لی تو ہمارا دل صاف ہے اس ویڈیو میں اس لڑکی کو دکھانے کا میرا مقصد یہ اب نہیں ہے کہ اس کی کوئی بیزتی ہو یا انسلٹ ہو کیونکہ جو بندہ ایک بار کسی بھی دھرم کہو معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے لیکن اپنے جذبات میں آپ کسی بھی طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ایک ایک سرائٹمنٹ میں آ کر کہ اس نے غلط بات بولی تھی انیروزہ چاری ہے جو کہ ہندو دھرم کے جانکار ہیں اور ڈاکٹر زاکی نایک اسلام دھرم کے جانکار ہیں ہندو دھرم کے اندر بھی پردہ کرنے آیا ہے جی ہاں دوستو پہلے سے لے کر کہ آج تک ہندو دھرم گرنتوں میں بھی پردے کو لے کر ہمیشہ سے باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ہندو جو سنت سادھو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی لگتار کنٹینیوزلی اس بات کو کہتے ہیں کہ پردہ کرو پردہ کرنا بہت ضروری ہے اور ایسے ہی اسلام کے اندر ہجاب کو لے کر بھی سختی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ آپ کو ہجاب کرنا پڑے گا آپ کو پردے میں رہنا پڑے گا تاکہ زمانے کے اندر کوئی برائی نہیں فیلے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تک آپ پردہ نہیں کرو گے تب تک آپ کے اندر جو چہرے پہ آپ کے نور ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا اور سماج میں غلط سنکیت جائے گا تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا الحمدللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتانا انشاءاللہ آپ کا بھائی اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز لے کر کے آتا رہے گا دعا میں یاد رکھنا پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی